نمسکار میں ہوں میٹونجا کمار جا اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج جب مانسون کا پہلا انوان جاری ہونا ہے اور اس انوان سے پہلے آپ اگری مارکٹ میں کس طرح کا ٹریڈ کریں اور مانسون کے انوان سے پہلے اگری مارکٹ میں کس طرح کی حل جل دکھ سکتی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ بولین پروڈ اور میٹل کے مارکٹ میں آج کے لیے آپ کس طرح سے ٹریڈ کر کے منافع کما سکتے ہیں شروعات کرتے ہیں بمپر کال سے جہاں پر انٹرا ڈے میں آپ کو سب سے زیادہ منافع مل سکتا ہے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج کی پہلی بمپر کال ہے کال پر جہاں پر 371 کے بھاو پر بکوالی کی صلاح ہے 364 کا ٹارگیٹ ہوگا 375 کے اس طرح پر آپ اسٹاپ لاؤس لگائیں دوسری مہتپون کال جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں منافع کمائی کر سکتے ہیں کیسٹر اور کیسٹر میں 4650 کے بھاو پر آپ بیچیں 4500 کا ٹارگیٹ ہوگا 4730 کے اس طرح پر آپ اسٹاپ لاؤس لگائیں تو آج کے لیے یہاں پر بکوالی کی صلاح دی گئی ہے اور تیسری مہتپون کال جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں نکل اور یہاں پر 630 کے اس طرح پر سلکی رہ دی گئی ہے ریڈگر کی طرف سے 618 کا ٹارگیٹ ہوگا لیکن 649 کے اس طرح پر آپ کے لیے اسٹاپ لاؤس لگانا ضروری ہے تو یہ کچھ مہتپون کال ہے جہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں مارکٹ میں ٹریڈ کریے لیکن اسٹاپ لاؤس ضرور لگائی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں مانسون کی کیونکہ آج آئی ایم ڈی کا پہلا آنوان جاری ہونا ہے اور بازار کی اب پوری نظر آئی ایم ڈی کے آنوان پر ٹھکی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں یہ پہلا آنوان جاری ہونے والا ہے تو اس سے پہلے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آنوان اور واسطبیک بارش میں کتنا تالمیل ہے دو ہزار سولہ میں آئی ایم ڈی کا پہلا آنوان ایک ست چھ پرسنٹ کا تھا جبکہ بارش ہوئی شنطانوے فیز دی یعنی نو پرسنٹ کم آنوان کے مقابلے دو ہزار پندرہ میں نائنٹی تھری پرسنٹ کا آنوان تھا ایٹی سکس پرسنٹ بارش ہوئی ہے جو ایکچوال بارش ہے تو آنوان اور حقیقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے آنکھڑے سامنے نکل کر آئے ہیں دو ہزار سولہ میں نائنٹی سکس پرسنٹ کا پہلا آنوان تھا اور جو کی واسطبیک بارش جو ہے وہ ایٹی ایٹ پرسنٹ کے آس پاس ہوئی ہے اور ساتھی دو ہزار تیرہ میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ کا آنوان جتایا گیا تھا جبکہ ایکچوال بارش ایک ست چھ پرسنٹ ہوئی تھی تو کبھی زیادہ کبھی کم یہ آنکھڑے بتا رہے ہیں یہاں پر دو ہزار بارہ میں نائنٹی پرسنٹ کا آنوان تھا بانوے فیزی بارش ویٹی ایکچوال اور ساتھی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ آنوان اس لئے بھی مہت پورن ہے کیونکہ اگری مارکیٹ کی پوری نظر اب اس آنوان پر ٹک چکی ہے ہمارے شاتھ دو ایکسپرٹ ہیں اس پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے شاتھ اجیتش ملک ہیں ریلیگر کمورٹی کے شاتھ بیرین وکیل ہیں اس کے علاوہ ہمارے شاتھ ارون پرساد ہیں کوٹک کمورٹی کے آپ تمام میں ہونوں کا بہت بہت سواگت ہے کرکر میں میرا پہلا سوال بیرین وکیل آپ سے یہ ہوگا کہ مانسون کے انوان سے پہلے آپ اگری مارکیٹ میں کس طرح کی حل چل دیکھ رہے ہیں اور مانسون کے انوان سے پہلے کس طرح کا ٹریڈ کرنا بہتر رہے گا کس طرح کافی کلوز فول ہے ہر دنوں کا جہاں دیکھتے ہیں تو مجھے کوئی چیز میں نہیں دکھ رہی ہے بہت ویٹ پیرے ریڈان میں جبور ہے کیونکہ لور انوانٹری ہے اور اگر مانسون کا انوان تھوڑا فی اگر آتا ہے تو ویٹ کے انوانٹری تو ویٹ پیر میں بائنگ پیفر کر رہا ہوں اجیتش ملیک مانسون کے انوان سے پہلے اگر اگری مارکیٹ میں ٹریڈ کرنا ہو تو آپ کے حساب سے کہاں پر ٹریڈ کرنا اور کس طرح کا ٹریڈ کرنا فائدے مند رہے گا دیکھیں میرے کال سے ابھی تھوڑا سا ویٹ کرنا شاید زیادہ بہتر ہے کیونکہ ایک دم کلیر کر سنٹیمنٹ نہیں آ رہا ہے پچھلے کچھ دیروں میں کچھ انٹرنیشل فورکاسترس نے بھی اور جیسے سکائی میٹ نے بھی بتایا تھا کہ تھوڑا سا کمزور ہونے کی پاسیبیلٹ ہے اس سے مارکیٹ میں کافی تیجی آئی تھی لیکن ابھی ایم دی کا جو ریپورٹ ہے وہ بہت زیادہ مہتوکون ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے لانگ ترم یا شارٹ ترم ٹرنڈ بہت تیار ہوتا ہے تو اگر تین بچے کے آس پاس جیسے ریپورٹ میں اگر کچھ نیگٹیف ریپورٹ بولتے ہیں کہ جیسے اس میں کچھ جیفیسیڈ ہو سکتا ہے یا پھر ایک جون کے بعد کریلا کوسٹ میں آئے گا پھر مارکیٹ میں کافی تیجی آنے کے پاسیبیلٹی بن سکتے ہیں کیونکہ اوورال سٹاک لیویل جو ہے سپائیسز میں یا پھر گوار میں یا جو اوورال پروڈکشن بھی ہے پچھلے تین سال بہت زیادہ ہوا نہیں تھا لیکن جو ایک آت جگہ سے ایسا آنومان بھی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مونسون مائٹ آئیو بیٹ آرلی تو کریلا کوسٹ میں اگر کچھ جنوں پہلے بھی آگر آئیو ہوتا ہے تو وہ مارکیٹ کے لیے شارٹ ترم ایک بیریش ایمپیکٹ ہونے کی پاسیبیلٹی بن سکتی ہے تو میرے خیل سے ابھی اگر کوئی بھی پوزیشنل سیتے ہیں اگر شارٹ ترم میں کرنا چاہیے کافی سپیکلیٹیب موڈ میں دائے گا تین بچے کے بعد ہی میرے خیل سے مارکیٹ میں ایک کلیر ڈیریکشن ہوگا اور وہ ایک لانگ ترم سٹریٹیجی بنانے میں کافی ہلپفل ہوگا اوکے بیرین وکیل اگر مانسون پروف ٹریڈ کرنا ہو تو آپ کس کمورٹی میں کس اگری کمورٹی میں ٹریڈنگ کی صلاح دیں گے اگر کوئی جیس میں لانگ سائٹن ہے تو میں شارٹ سپلائی کمورٹی پکڑتا ہوں تو مجھے کوٹن اور جیرہ یہ دونوں شارٹ سپلائی کمورٹی لگ رہی ہے اور مجھے شاہبین پور سپلائی کمورٹی لگ رہی ہے تو ایڈیلی تو میں لانگ آن کوٹن اور شارٹ آن شاہبین اس طرح کا اربیٹریج پریفر کروں گا اوکے آپ کی ٹوپک کیا ہوگی اجیتش ملک اگری مارکٹ میں آج کے لیے مانسون کے انمان سے پہلے میرے خیال سے ایک دم شارٹ سپلائی کچھ کام کرنا تو آر ایم سیٹ سیل کر کے چل سکتے اور جیسے بھی بتایا گیا اس میں میرے خیال سے منتھا میں بھی ابھی شارٹ سپلائی شارٹ سپلائی میں تھوڑا سا گرابہ ٹرین کی چانسز بن جگتی ہے تو یہ دونوں کاؤنٹر ابھی تھوڑا مجھے ابھی بھی ایک لب رہا ہے اوکے ٹھیک ہے تو آپ کریں کہ مسٹرڈ میں سیل کرنا چاہیے مینتھا میں کمزوری یہاں پر آپ کو دیکھ رہی ہے ان دونوں کاؤنٹر میں آپ بیج کر چل سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اجیتش ملک آپ کا بیرین مکیل آپ کا بھی ہم سے جھوڑنے کے لیے بتانے کے لیے کہ آج کہاں پر کمائی کے موقع ہونے والے ہیں اگری مارکٹ میں اور ہم آپ کو اگری مارکٹ ایک بار پھر سے دکھا دیں کہ اگری مارکٹ میں فیلال کس طرح کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اپنی گرافک ٹیم سے ہم گجارش کریں گے کہ آپ کو اگری مارکٹ کا یہاں پر لائی پرائیس دکھا ہے کہ کس طرح کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے مانسون کے انوان سے پہلے مارکٹ میں کس طرح کی حل چل ہے پچیس روپے کی مضبوطی ہے سویا بین مائی وائدہ میں قریب ایک پرسنٹ کی تیزی یہاں پر دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ سویا تیل میں گراوٹ ہے قریب آدھا پرسنٹ کی چھے سو تیز کے نیچے ہیں ایم سی ری ایس پر سویا تیل مائی وائدہ کا بھاؤ اور ساتھی کچھ اور کاؤنٹر کو دیکھیں تو مسٹڈ اپریل وائدہ جو بات یہاں پر آجیتے شملی کر بھی کہہ رہے تھے ڈیرڈ پرسنٹ نیچے ہے مسٹڈ اپریل وائدہ 388 کے آس پاس یہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے اور ساتھی جیرہ مائی وائدہ قریب آدھا پیزنٹ کی کمزوری کے ساتھ یہاں پر ٹریڈ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے ہمارے شرط اروند پرسنٹ بھی ہیں اروند ایگری مارکٹ کی بات کریں تو آج کے لیے آپ کی سلا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیسٹر کی کیسٹر میں کیا آپ کو لگتا ہے کیا بھی اور گرابٹ باقی ہے بیج کر چلنا چاہیے دیکھئے میرے خیال سے کیسٹر میں اچھا خاصا پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے چھے ساتھ ٹریڈنگ سیشن میں اور مجھے لگتا ہے کہ مارکٹ میں تھوڑا بہت اور پروفیٹ بوکنگ آنے کا امید کر سکتے ہیں تو میرے کانٹرائٹ جو ہے ایسپیشلی پینتالیس دک آنے کا امید کر سکتے ہیں ابھی بھاو میرے خیال سے چھے لیسو بیس چھے لیسو تیس کے آس پاس چل رہا ہے تو کریون ایک پول بیک اگر ملتا ہے پور سکس فائی زیرو پور سکس سکس زیرو اگر ملتا ہے تو میرے کانٹرائٹ کو سیل کریں گے اگلے دو تین دن ٹریڈنگ سیشن کے لیے مجھے لگتا ہے پورٹی فائی ہنڈیڈ تک کا ٹارگٹ مان سکتے ہیں لیکن اس کا اگر دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے ابھی بھی بولیش ہے تو پورٹی فائی ہنڈیڈ تک آنے کے بعد مارکٹ میں پھر سے بائنگ ٹریڈ بننے کا امید کر سکتے ہیں تو کل ملا کے آج سے لے کر کے اگلے دو تین سیشن کا اگر بات کریں گے تو میرے خیال سے سیل سائٹ پہ رہنا چاہیے اور یہاں سے ایک سو تیس ایک سو بچاس روپے کا ڈاؤنسائیڈ آنے کا امید کر سکتے ہیں کورینڈر پر کیا کال ہے آپ کی کورینڈر میں آج کیا کرنا چاہیے دیکھیں میرے خیال سے پچھلے دو تین ہفتے ہو گئے کورینڈر بھاؤ جو ہے ساتھ ہزار آٹھ سو آٹھ ہزار سے لے کر کے ابھی ساتھ ہزار کے آس پاس آ چکا ہے اور مجھے ساتھ ہزار کے نیچے انفیکٹ آ چکا ہے تو مجھے لگتا ہے سپلائی آرائیوال پریشر آنے کے بجے سے کورینڈر دھنیا میں کافی پریشر دیکھنے کو مل رہے اور ٹیکنیکل چارٹ جیسے ہم دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کاریوان یہاں سے اور تین سو چاہر سو روپے نیچے آنے کا امید کر سکتے ہیں تو ہمارا ٹرینڈنگ سٹارٹی جو ہے میں کانٹرات کو سات ہزار کے آس پاس سیل کریں گے جو کاریوان ابھی سویابین پر اربین کیا بھی ہوگا آپ کا سویابین میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار تیزی کا ماحول بنا ہوا ہے اور جو گیراؤٹ آئی تھی کافی زیادہ بہا نیچے آ چکا ہے اس لور لیول پر ایک بائنگ جنریٹ ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ افسائیڈ ابھی سویابین میں اور باقی ہے اور سویابین پر ایک اور مہتپون سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ آلیڈی سویابین نے اپنا باٹم بنایا ہے باٹم کے آس پاس یہ ابھی بھی ٹریڈ ہو رہا ہے اگر مانسون کا انوان یہاں پر بہتر آتا ہے سامان آتا ہے سامان سے زیادہ بارش کی سمبابنہ جتائی جاتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سویابین میں اتنی گرہ وٹ نہیں دیکھے گی باقی کمولیٹی کے مقابلے دیکھیں پہلا چیز تو ہم کو یہ دیکھنا ہو کہ سویابین جو ہے پچھلے پانچ چھے مہنہ سے مارکٹ جو ہے کنٹینیسلی فال ہوتے ہوئے آ رہے انفیکٹ چوالیس سو پہنٹالیس سو بھاو سے لے کر کے قریبان اٹھائی سو دیکھنے کو ملا اور اس کے بیچھے میجر واجہ تھا کہ اس سال کا جو پڑکشن ہے وہ بڑھ کے آئے قریبان مارکٹ میں 9.5 سے لے کر کے 10 ملین ٹنز کا بات ہوا اس کا سپلائی پریشر کے ویسے اس کا ایمپیٹ پرائس میں کافی حد تک دیکھنے ہو ملا ہے اور ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ اٹھائی سو کے آس پاس سے مارکٹ دھیلے دری رباؤنڈ ہوگا ابھی تین ہر کے اوپر جا رہا ہے اور ہو سکتا ہی جو کرنٹ مومنٹم میں میرے خیال سے اگلے پچاس ساٹھ روپیا اور تیجی دیکھنے ہو مل سکتا ہے لیکن اوبرال سپلائی سیناریو سے اگر دیکھا گیا تو مارکٹ میں بولیش ٹرین ابھی خاص کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے لیکن جو پچھلے پندرہ بیس دن میں تھوڑا سا ٹائٹ ہوا ہے اس کے چلتے ہوئے پرائس میں ریکووری دیکھنے ہو مل رہے اور جیسے ابھی میں کانٹرٹ کا بات کریں گے تھری تھاوڑن ٹوینٹی تھری تھاوڑن تھٹی کے آس پاس چل رہے تو مجھے لگتا ہے کاریون یہاں سے ایک چالیس پچاس روپیا اور تیجی آنے کا امید کر سکتے اگر ہم بات کریں منسون کا تو میرے خیال سے یہ سارے ایمپیٹ خریب ٹرپس کے لئے بہت ایمپورٹنس رہیں گے آج کی ریپورٹ کو ہم کو دھیان دینا ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پروڈکشن نمبر اتنا بڑھ کے آیا ہوگا ہے تو ہو سکتا ہے کیریوور سٹاکس بھی اس سال کے لئے کافی ہوگا اور مال لی جی بارش کچھ خراب ہوتا ہے تو بیلنس آؤٹ ہونے کا امید کر سکتے ہیں تو ملا کے سویبن میں تیزی آنے کے لیے اگر شورٹ ٹم کا بات کریں تو ایک بین ہو جائے گا اٹھا ایسو پچاس اونتی سو لوگر سائٹ پر اکی سویبن کرنا ملیشیا میں دیکھیں تو پام تیل میں آٹ مینے نیچلے ستر پر سی پی سی پی 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 ملیشیا پام مہینہ جنرلی سیزنالی وہ بڑھتا ہے اور جو جولائی کانٹرٹ ہوا ہے بیسی مارکیٹ میں 3 مانت فور اگر دیکھتے ہیں تو وہ سابسے 4 75 477 کا ٹارگیٹ رکھیں گے سٹاپ لاز 505 کے اوپر مینٹین کریں سو کل ملا کے شورٹ ٹم میں سی پی جو دباب میں رہنے کا امید کر سکتے سکتے سکتے